so hey guys welcome back to my youtube channel تو کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب ہوں گے اچھے تو ready میں ہو چکا ہوں صبح کے بچ چکے ہیں نور چائے وغیرہ میں نے پی لی ہے اٹھ کے اور سامنے کا view ایک بار میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ جو کل تک میں نے آپ کو view دکھایا تھا وہاں پہ سامنے کے پاڑیوں پہ کوئی ورف نہیں پڑتی جو اوپر اوپر کی پاہڑیاں ہیں ان پہ پڑھ چکے ہیں ورف اور جو کہ کتنی پیار لگ رہی ہے اور سامنے کے لکیشن بہت زیادہ پیار لگ رہی ہے آج کیونکہ پورے پہاڑ پہ ہوا ہے فاغی فاغ اور بہت ہی اچھے لگ رہا ہے اور آج ہم کہاں جا رہے ہیں وہ میں آپ کو بائک پہ مل کے بتاؤں گا سیدھا جب ہم بائک پہ چلنا شروع کریں گے تو وہیں پہ بتاؤں گا کہ آج کا پلین ہمارا کیا کیا ہے اور کہاں کھاں جاتے ہیں تو آئیے آپ کو دکھاتا ہوں میں view اور سامنے کا view آپ چیک کر سکتے ہیں اور یہ بادل کتنا ہی پیار لگ رہے ہیں آج دیکھنے کے لئے اور پورے پہاڑ ڈھکے ہوئے ہیں ان بادلوں سے اوپر اوپر فاغ ہوا ہے اور جو سامنے کی پاڑیاں ہیں بیچ کی ان کی بات کر رہا تھا میں دیکھو آپ سامنے وہاں پہ برف پڑ چکی ہے رات رات میں کیونکہ کل تک تو یہاں پہ کوئی برف تھی نہیں جیسے میں صبح اٹھا تب میں نے دیکھا اور کتنا ہی پیار لگ رہا ہے کل اتنا اچھا view نہیں تھا لیکن آج تو بہت ہی زیادہ پیار لگ رہا ہے view جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے اور جو یہ ندی ہے اس کی آواز جنہی زیادہ آتی ہے کہ پوری رات سنائے دیتی ہے اور بہت ہی زیادہ مجھ آتا ہے یہاں پہ اور دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں کی location تو سو گائی سامنے کا view آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے جو رب تانا تو اب چلتے ہیں سیدھا بائک کے پاس اور کرتے ہیں آج کی ویڈیو شروع سو گائی جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ سامنے رہی میری بائک تو فٹا فٹ چلتے ہیں بائک کے پاس اور کرتے ہیں بائک کو کول سٹارٹ پھر چلتے ہیں اپنی location پہ اور ٹائم بچ چکا ہے شاید دس بچ چکے ہوں گے تو آج ہم اچھے سے ایکسپلور کریں گے تو پہلے آتے ہی میں کر لیتا ہوں tires check کی پروپر ٹھیک ہے یا نہیں تو tires ہیں بلکل ٹھیک تو بائک کو کرتے ہیں کول سٹارٹ اور چلتے ہیں پھر یہاں سے تو جو ہماری پہلی location ہے وہ ہے waterfall جو کی بہت زیادہ پیارا ہے لیکن اس پہ بہت زیادہ اوپر جانا پڑتا ہے تو ہم نیچے سے دکھا دیں گے آپ کو جہاں تک ہم جا سکیں گے اور بہت ہی پیارا waterfall ہے تو وہاں پہ جائیں گے اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل پیاری میٹی میٹی دھوپ لگی ہے کل تو بارش پالا موسم ہی تھا تھوڑی سی دھوپ تھی لیکن آج بہت ہی پیارا موسم لگ رہا ہے سامنے کا ویو آپ دیکھ سکتے ہیں کلنا پیارا لگ رہا ہے اور جو سامنے کے پہاڑ ہیں تو آج سارے پہاڑ تھکے ہیں فوق سے اور آج تھنڈی تھنڈی آواز چلی ہے بہت ہی جادہ کیونکہ رات کو پیٹھ تھی ہاں پہ بارش تو اس لیے موسم ہو چکا ہے بہت ہی جادہ پیارا اور جو سامنے کی پہاڑیاں تھی اس کے پیچھے والی وہاں پہ گیر گئی تھی برف اور جتن میں پہلے دن آیا تھا اس دن تو برف تھی نہیں لیکن آج پر چکی ہے برف اور یہ سارا جتنا بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس سائیڈ کے اریا یہ سارا ملٹری ایریا ہے اور ملٹری ایریا کے اندر آت آگا شاید دے واتر فال بھی کیونکہ اسی کے بیک سائیڈ میں واتر فال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ایسا کچھ راستہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے جیسے یہ آرمی ایریا ختم ہوگا وہیں سے اندر کو ایک لنک روڈ ہے یہ چھوٹا سا مین روڈ سے ہی تو یہاں سے آپ اندر جا کے باقی آپ لوگوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو گینی واتر فال جانا ہے تو وہ آپ کو راستہ بتا دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں آپے ہوتلز بغیرہ بھی ہیں بہت جیدہ تو یہاں پہ آکے بھی آپ سٹے کر سکتے ہیں اچھے سے باقی ایسا چھوٹا سا راستہ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں راستے کی کنڈیشن جو کی اتنے کچھ خاص نہیں ہے اور آگے لگ چکا ہے جہاں ہم گاڑیاں جاتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے گاڑی تو آ رہی ہے اور ایسا کچھ پلکس سیدھا راستہ ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور ہوتلز بغیرہ بہت جیدہ ہیں اور یہاں پہ شاہر راستہ کر دیا ہے بند سو گائز پران راستہ یہاں سے تھا لیکن وہ ہے بند ہو گیا اور بائک ہم نے وہاں پہ لگا دیا سامنے آگے ہیں یہاں سے فٹا فٹ اوپر اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایپلز بھی لگے ہیں بہت جیدہ یہاں پہ تو سو گائز میں پہنچنے آلا ہوں اپنی لوکیشن پہ آگے تو آپ کو آئی رہی ہوگی پانی کی تو آپ کو دکھاتا ہوں میں اور بہت جیدہ اوپر آکے تھک جاتے ہیں پورے یہاں پہ اور تو آپ کو دکھاتا ہوں میں آنکہ ویو تو سو گائز ایسا گچھ راستہ ہے اور ایسا گچھ ویو یہاں کا اور جو اب میں دکھانے جا رہا ہوں وہ تو اتنا ہی پیارا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہا پیارا واتر فال ہے یہاں پہ اور وہ اوپر پہاڑیوں سے آرہا ہے وہ پانی پورا تو آگے چل کے دکھاتا ہوں میں آپ کو دوستو گائز یہاں میں آ چکا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پانی کنسا پانی اور یہ پورا گلیشئر کا بانی ہے اور سامنے کا ویو چیک کریں آپ کتنا ہے پیار لگ رہا ہے واتر فال دیکھنے کے لیے تو ہم بھی اپنا انجوائے کرتے ہیں تھوڑ دیر اور آپ انجوائے کریں تب تک موسیقی اپنا انجوائے کر کے اپ چل پڑے ہم نیکسٹ لوکیشن پہ اور سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کنہ جادہ کراؤڈ ہے اور بہت ہی پیاری جگہ ہے تو آپ لوگ بھی یہاں پہ آ سکتے ہیں گھومنے کے لیے اور سامنے کا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کنہ پیارا بیو ہے اور جو اور جو واتر فال ہے وہ اس کے اوپر جا کے بھی ہے تو وہ بہت اوپر جا کے وہاں پہ میں گیا یا نہیں کیونکہ اس کا ٹریک ہے شاید دیکھ دو کلومیٹر کا واتر فال تو یہاں پہ آ سکتے ہیں آپ انجوائے کرنے اب چلتے ہیں اپنی نیکسٹ لوکیشن پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایسا کچھ راستہ ہے یہاں کا تو ایسے راستوں پہ آ کے پہنچیں گے آپ اپنے واتر فال تک اور سامنے کی لوکیشن آپ دیکھ سکتے ہیں اور کھانے بھی نگاہ بھی یہاں پہ ہر ایک چیز مل جائے گی آپ کو اور اور بائک اور گاڑیاں تو نیچے لگتی ہیں وہاں سے آپ کو پیدلی آنا پڑتا ہے تو ایسا کچھ راستہ ہے تو آپ لوگ یہاں پہ آ سکتے ہیں تو گائز واتر فال دیکھ کے باپس آ چکے ہیں تو اب ہمارا پلان ہے ہر نیمبہ ماتا جانے کا تو اب جا رہے ہیں وہاں پہ اور پھر اس کے بعد جائیں گے مور روڈ پہ پھر ہم نے ویسے کھایا تو کچھ بھی نہیں ہے ابھی تک تو وہاں پہ دیکھیں گے کھانے کا اور دیکھتے ہیں اور آج ہمارا لاش دین ہے یہاں پہ پھر اس کے بعد کل جائیں گے ہم واپس گھر تو اور آپ کو منالی کی سیریز کیسی لگ رہی ہے کمنٹ کر کے جو بطانا اور ایسی سیریز آپ کے لیے ہم لاتے رہیں گے اچھی اچھی الگ الگ جگہوں کی اور آپ لوگ بھی کمنٹ کر کے جو بطانا کہ آپ کو اگلہ ٹریپ کہاں کا چاہیے تو ہم وہاں جانے کی بھی کوشش کریں گے جہاں آپ لوگ سجیشن دو گے کہ اگلہ ٹریپ ہمیں وہاں کا چاہیے تو ہم وہاں جائیں گے آپ کے لیے اور وہاں بھی اچھے اچھی لوکیشن دکھائیں گے آپ کو تو آپ کی لوکیشن آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے جو بطانا اور بہت ہی پیارا واتر فال ہے بہت ہی زیادہ انچا اور اسے اوپر جا کے واتر فال ہے لیکن اس کے لیے ایک یا دو کلیمیٹر کا ٹریک کرنا پڑتا ہے تو اتنا ہمارے پاس ٹائم تھا نہیں کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ ٹائم ہمارے پاس ہے کم اور لوکیشن دیکھنے کے لیے بہت زیادہ ہم پہنچ چکے ہیں مار روڈ بے جیسے کہ آپ سامنے دیکھی سکتے ہیں لیکن پہلے ہم جائیں گے ہڈیم بام آتا ٹیمپل اس کے بعد آئیں گے یہاں پہ پہلے مندر میں چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اور جو کی بہت فیمس مندر ہے یہاں کا اور جو کی بہت زیادہ پیار لگتا ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں اوپر چل کے یہاں سے ایک یا دو کلومیٹر ہے مندر زیادہ دور نہیں ہے تو چلتے ہیں یہاں سے فٹا فٹ اور سامنے کا گیٹ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا ہی پیارا ہے اور یہاں پہ لکھا بھی ہے ہڈیم بام آتا ٹیمپل اور یہاں سے آپ ہمیں لینا پڑے گا لیپ اور یہاں سے ہڈیم بام آتا ایک کلومیٹر تو سو گائز ہم پہنچنے والے مندر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ہڈیم بام آتا ٹیمپل اور کتنے ہی انچے پیڑ ہیں یہاں پہ جو کی ہیں سارے پیڑ دیو دار کے اور کتنے ہی پیار لگ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کنے انچے پیڑ ہیں اور سامنے مندر تو اب چلتے ہیں وہاں پہ اور پورے جنگل کے بیچ میں یہ مندر اور جو پورا مندر ہے وہ ہے بودن میڈ اور اس کی جو شیپ ہے وہ ہے پوری پیرامیڈ کی طرح تو آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے میں ابھی آکے چل کے دکھاتا ہوں میں آپ کو اچھے سے اور سامنے کا view چیک کریں کنے پیار لگ رہے دیکھنے کے لیے اور ایسے کچھ راستہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے موسیقی 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 سو گائز مندر جا کے آ چکے ہیں ہم اور یہاں پہ ہسٹری بھی لکھی ہے مندر کی تو آپ پہنچ کر پڑ سکتے ہیں اس کو سو گائز مندر سے آ چکے ہم باپس اور بہت زیادہ پیارا مندر ہے جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا اور پورا بودن میڈ ہے اور ساتھ میں آپ نے ہو بھی دیکھے اس کے کلیپ بھی منایا میں نے ان کے جانور کے کمکال ویگار لگے ہیں اس میں مندر میں سائیڈ میں کیونکہ یہ ہڈیم با ماتا راکسی سکول میں پیدا ہوئی تھی شاید اسی سے ریلیٹڈ ہوگا وہ جو وہاں پہ مندر میں لگے ہیں اور مندر میں جو ماتا ہیں وہ ہے ایک اینا بڑا پتھر ہے وہاں پہ چٹان ٹائپ اس کے نیچے چھوٹے سے بلکل اتنی سی مورتی ہے اور ان کے پیروں کے نشانے وہاں پہ بس اور کچھ نہیں ہے جاڈا مندر کے اندر وہ ہے اور جو ہڈیم با ماتا تھے وہ تھے بھیم کی پتنی اور جو وہاں پہ بورڈ ہے اس پہ پوری ہیسٹری لکھی ہے تو آپ وہاں پہ پاس کر کے پورا پڑ سکتے ہیں آلام سے اور جو مندر بنا تھا وہ پندرہ سو سدی میں بنا تھا سامنے دکھ رہا ہے وہ بندے آرہ ہیں پھر بھی ایڈیٹ جیسے تو سو گائز فائنلی میں پہنچ چکا ہوں مال روڈ پہ تو ابھی دکھاتا ہوں میں یہاں کا ویو اور میں نے نائٹس کی کلپ بھی بنایا تھے کلا کر تو وہ بھی میں ایسی میں ایڈ کر دوں گا کہ رات کا کراؤڈ کیسا لگتا ہے یہاں پہ اور دین کا کیسا تو ابھی دکھاتا ہوں میں آپ کو تو ایسا کچھ مور روڈ ہے یہاں کا منالی کا جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور فیلال تو انہا زیادہ کراؤڈ نہیں ہے یہاں پہ لیکن رات کو تو بہت ہی زیادہ ہے تو اب دیکھو آپ نائٹ کے کلپس موسیقی 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 سو گائز فائن لکھانا پینہ ہو چکا ڈین اور جو میں نے آپ کو پلیسز دکھائے وہ ویسٹ بیزٹ پلیسز ہے منالی میں تو اور آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک زور کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کرتے ہمارے ملتے ہیں ایسے کسی نئی لوکیشن پہ اور ایسے کسی نئی ویڈیو پہ تو تب تک کے لیے بائی بائی گائز